نمشکار دوستو ہم آپ کے لئے بہت ہی سرل سوال لائے ہیں اور اس سوال کو لگانے کے بہت سرل طریقہ ہیں لیکن ہم بہت سرل طریقہ بتا رہے ہیں جو مجھے لگتا ہے تو تو کہہ رہا ہے دو سنکھیاں کا انتر دو ہے تو تھا ان کے برگوں کا یک چونتی سے سنکھیاں انگیاد کیجئے بیسے فارمولا لگا کے تو اس کے بہت سرل طریقہ رہے گا کہ سب سے پہلے مان لیا مانا پہلی سنکھیا پہلی سنکھیا برابر ایکس ہم نے ایکس مان لی ٹھیک ہے تتھا دوسری سنکھیا دوسری سنکھیا مان لی ہم نے ایکس مائنس دو یا ایکس پلس دو مان لی بتائیے کیا مان لی اب دیکھے گا اگر یہ مان لی تو ان کو گھٹائیں گے تو کیا ہو جائے گا ایکس میں سے اس کو گھٹائیں گے مائنس کا ایکس مائنس دو کریں گے تو ہو جائے گا ایکس مائنس یہ مائنس کا ہو جائے گا مائنس میں سے پلس ہو جائے گا دو اور یہ اور یہ کٹ گیا دو بچہ یعنی کی یہ مان لیا کیونکہ چونکہ کہہ رہا ہے کہ انتر دو ہے تو اپنے مان لیا ایکس مائنس دو دوسری سنکھیا اب ان کو اگر گھٹائیں گے آپس میں تو یہ دو ہی آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا تتھا ان کے برگوں کا یوگ ٹھیک ہے اس سے بہت طریقے ہیں لیکن ایسے دیکھو پرسنان سوار پرس نان سار سنکھیاوں کے برگوں کا یوگ کتنا کہہ رہا ہے چامتیس کہہ رہا ہے یعنی آپ کو یہ سمجھے گا اس میں یہی سمجھنا ہے کہ انتر اگر دو ہے تو بس دو گھٹا دو تین ہو تو تین گھٹا دو چار ہو تو چار گھٹا دو پانس ہو تو پانس گھٹا دو اگر یوگ ہو تو اس میں وہی جوڑ دو لیکن یہاں برگوں کا یوگ ہے اس لیے interact جس میں لگیا دو سنکھیاوں کا یوگ پھل چار ہے تو پہلی اس سے دوسری ایکس پلس چار مان سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ سنکھائیں ہیں سنکھیا نہیں ہے سنکھیا تو تب سے سولا ہو گئی پندرہ ہو گئی اس میں سنکھائیں ہیں مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے دو سنکھائیں جیسے چودھا پندرہ ہو گئی تیرہ چودھا ہو گئی دو سنکھائیں یوگ ہے تو پلس دوسری سنگھا کی یوگ ہو جائے گا مائنس کا دو اور برگ برابط چونتیس تو ہے ہی اسی سے نکل آئے گا جو کچھ نکلنا ہے دیکھئے گا دہان سے تو اس کا برگ تو یہی رہے گا پلس اب اے میس بی کا ہلکہ سوٹ لگا ہے تو اے سکوار ہوتا ہے یعنی ایکس سکوار پھر پلس بی سکوار یعنی دو کا سکوار دو دونی ہوتا ہے چار پھر ہوتا ہے مائنس کا ٹو اے بی تو دو ایکس اور بی کے ساتھ دو تو دو دونی چار ایکس چار ایکس ہو گیا برابط چونتیس اب ایک ایکس ایک ایکس دو ایکس اسکوار ہو گیا اب یہ مائنس کا فور ایکس رکھو ایسے ہی یہ چار ایسے ہی رکھو اور یہ چونتیس دھر لے آو یہ گڑن کھن پورا بن گیا برابط جیرو اب دو ایکس اسکوار مائنس کا فور ایکس اور یہ گھٹا دو تو مائنس کا تیس برابط چیرو یہ کیا ہوگا حل ہوگا دو چار تیس یعنی دو سے بھاگ دو سے بھاگ دو سے بھاگ کرو تو یہاں ایکس سکوار آئے گا یہاں پہ دو ایکس آئے گا مائنس یہاں پندرہ ہو جائے گا برابط چیرو اب یہاں پہ کیا ہوگا پندرہ آنا چاہیے دو آنا چاہیے تو پانس تیہ پندرہ پانچ میں سے دو گئے پانچ تیہ پہ پانچ تین گئے دو تو ایکس اسکوار اب چونکہ لانی ہے ہم کو مائنس کا دو تو بڑی سنکھا مائنس کی رہے گی پانس تیہ تین پلس کا رہے گا مائنس کا پندرہ برابط چیرو ان دونوں میں ایکس ملے گا کامن تو بچا ایکس مائنس پانچ ان دونوں میں تین ملے گا کامن پلس کا تین تو ایکس پلس مائنس رہے گا پلس لیا تو مائنس ہی رہے گا تیپچ پندرہ پانچ برابط چیرو یہ دونوں سنکھا ایک سی ہے یعنی سوال اتنا سہی ہے تو ایکس مائنس پانچ اور ایکس پلس تین برابط چیرو تو ایکس مائنس پانچ برابط چیرو تتھا ایکس پلس تین برابط چیرو تو ایکس برابر پانچ ادھر گیا تو پانچ ہو گیا تتھا ایکس برابط تین ادھر گیا تو مائنس کا تین ہو گیا یہ تو آ گیا تو جب ایکس برابر پانچ تب پہلی سنکھیا برابر ایکس مانی ہم نے تو ایکس تو پانچ ہو گیا دوسری سنکھیا سنکھیا مانی ایکس مانس دو یعنی پانچ میں سے دو گیا برابر تین آ گیا ٹھیک ہے جب ایکس برابر مانس تین تب پہلی سنکھیا برابر ایکس ہے یعنی مایس کا تین دوسری سنکھیا کہہ رہا ہے ایکس مانس دو یعنی ایکس تو ہمارا مایس کا تین ہے اور مایس دو اور ہو جائے گا دونوں سنکچین سمانے یعنی جڑ جائیں گے تو مایس کا پانچ ہو جائے گا اب چونکہ کہیں برگوں کا یقفل تو برگ میں مایس گائب ہو جاتا ہے اس لئے مایس کی چیز نہیں لے کے چل رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے کی یہ دونوں چیزیں ہیں برگ جب کریں گے تو مانس پلس ہو جائے گا تین تیار نو پچھم پچی سو چونتیسی آئے گا تو اتہا کیا آ گیا تو اتہا جو سنکھیا ہماری ہیں پانچ اور تین ہو گئی پانچ اور اور تین یا مائنس تین اور مائنس کا پانچ یہ ہو گئی تو کیسا لگا سوال اچھا لگا ہو تو لائک سیر کمنٹ کریں پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ہمارید